اعوذ باللہ السمیل علیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب فنعم رب ربی ونعم الحسب حسب تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلادو اسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلادو اسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیائی والمرسلی وعلا آلک واسخابک یا سیدی یا راہی تلاشگین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے اس داقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام مشکلات پریشانیوں سے افات و بلیات سے چھڑکارہ اتا فرمائیں آمین ناظرین آج کا جو عمل ہے بہت خاص ہے بہترین ہے امدہ ہے سات دن میں آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی پریشانی ہے بفضلِ غدا وہ حل ہو جائے یہ صرف سات روز میں آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم آپ کو کلیب میں بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں آپ جان لیجئے سمجھ لیجئے انشاءاللہ بے شمار اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور ناظرین آپ کی مشکلات حل ہوں گے ناظرین جان لیجئے کہ آپ کے وہ معاملات ایسے مسائل جو اب تک رکے ہوئے ہیں حل نہیں ہوئے مشکلات پر مشکلات پیش آ رہی ہیں کام معاملات تمام تا رکے ہوئے ہیں یعنی آپ نے کہیں ویزا اپلائی کیا ہوا ہے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا کہیں کیس اپلائی کیا ہے ناظرین آپ اپنا مکان سیل کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں محبت کے معاملات ہیں منگنی کے معاملات ہیں شادی کے معاملات ہیں کاروبار کے معاملات ہیں گریلو معاملات ہیں لین دین کے معاملات ہیں اس طرح ناظرین دشمن کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں ریزلٹ میں کامیابی چاہتے ہیں ڈیگر ناظرین کوئی بھی آپ کی مشکل ہو سکتی ہے کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے کوئی بھی حاجت آپ کی ہو سکتی ہے تمنا ہو سکتی ہے اس طرح کے اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ با فضلِ خدا سات دن کے اندر اندر تمام معاملات آپ کے حال ہو جائیں گے کامل یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اس طرح کرنا ہے تو با فضلِ خدا سات روز کے اندر اندر آپ کے تمام تر معاملات حال ہو جائیں گے تمام دار مشکلات حل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم ہوگا عمل گیا ہے آپ جان لیجئے آپ نے بعد نماز فجر اول آخر آپ نے ناظرین تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی آپ آٹھ سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے بعد نماز فجر اور بیچ میں ناظرین آپ نے یا لطیف کو پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور بیچ میں تین سو تیرہ مرتبہ یہ بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہو گی فجر کی پڑھائی یوں ہی اب ہم آ جاتے ہیں نماز زہر کے طرف تو نماز زہر کے بعد بھی آپ نے اول آخر تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو آپ کو بہتر لگے مختصر آپ جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے یا وہاو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اول آخر بھی 313 313 مرتبہ درود پاک اور یا وہاو کو بھی 313 مرتبہ آپ نے بعد نماز زہر پڑھنا ہے اسی طرح پھر آ جاتی ہے نماز اثر اور نماز اثر کو بھی آپ نے اول آخر 3 یعنی نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی طرح 313 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی پڑھنا ہے اور یا باسیتوں کو بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر 313 313 مرتبہ درود پاک ہو گیا اور بیچ میں آپ نے یا باسیتوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اب چلتے ہیں نماز مغرب کی جانب نماز مغرب بھی آپ نے ادا کر لی ادا کرنے کے بعد وہیں پڑھ لیں یا گار آئیں پانچوں نمازوں میں آپ نے اول آخر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بلگلوسی روٹین کے ساتھ اور یا فتاہو کو بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاہو یا فتاہو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک بھی 313 مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے اور بھی ناظرین بعد نماز اشاء اشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر یعنی اول بھی 313 مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی 313 مرتبہ درود پاک اور بیچ میں آپ نے آیت کریمہ شریف 313 مرتبہ پڑھنا ہے تعداد آپ نے مکمل ہونے کے بعد تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تعداد آپ کی بلکل صحیح ہو 313 مرتبہ ہی ہو یہ پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 313 مرتبہ تو آپ نے کرنا ہے یہ والا عمل جب ابھی آپ یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روکر گڑ گڑا کر اپنے دعا اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے یوں ہی زہر اثر مغرب اشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ ناظرین آپ نے عمل پھر آپ نے اس کے بعد رو روکر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ فجر کی نماز آپ مسجد میں دعا کرتے ہیں اور ٹیلکار آ کر آپ عمل کریں اسی طرح پانچوں نمازوں میں یہی کام آپ نے کرنا ہے تعداد کا آپ نے حاصل ہیار رکھنا ہے کسی قسم کی کمی پیشی نہ ہونے پائے اسی طرح ناظرین یہ عمل مسلسل آپ نے سات روز تک کرنا ہے سات روز تک کرنا ہے لیکن یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ نماز میں ناغا نہ ہو سات دن تک آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے سات دن تک آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے سات دن کے اندر اندر آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے مسئلہ آپ کا ایک ہوا تو تب بھی حال ہوگا زیادہ ہوئے تب بھی حال ہوئے بفضل خدا عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے جتنا آپ سے ہو سکے صدقہ و حیرات کر دیجئے گا دو چار سو پان سو کسی کو گی سالن روٹی کچھ بھی لے کے دے دیں چینی لے کے دے دیں پیسے نگدی آپ کر دیں جتنا دو چار سو پان سو ہزار دو ہزار جتنا آپ سے ہو سکے اتنا صدقہ و حیرات کسی ضرورت مند کو دے دیجئے گا بفضل خدا آپ کی جو بھی مشکل ہوگی آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ ان سات دنوں کے اندر ہی حل ہو جائے گی کوشش کیجئے کہ صدقہ آپ سات دن کے اندر ہی کر دیں اگر سات دن کے اندر نہ کر سکیں تو سات دنوں کے بعد کر لیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے التجا کرنی ہے انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور سنے گا دعاوں کو تمناوں کو التجاوں کو رب تعالیٰ سنتا ہے ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے بس یہ ہے کہ ہم جو عمل کار رہی ہوں اس میں یکسوئی ہونی چاہیے توجہ ہونی چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں عمل کار رہی ہیں یہاں پڑھائی کار رہی ہیں دھیان کہیں اور ہے جب ہم توجہ کے ساتھ یکسوئی انکساری کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گی تو ناظرین آپ تمامی حباب کو اس عمل کی اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے حاصل اجازت ہے اس عمل کو کریں اور اپنے مشکل سے پریشانی سے چھڑکارہ حاصل کریں آپ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ڈیم کو اسلام علیکم ورہتر ورکاتہ